السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کافی دفعہ بات چیت کی ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ان کی شکل و صورت اور اوصاف کا بھی کہیں ذکر ہے آئیے علامہ قرطبی کی التذکرہ میں دیکھتے ہیں علامہ قرطبی التذکرہ میں اسے کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کئی روایات آتی ہیں جن کو میں آپ کے لیے یہاں جمع کر دیتا ہوں ملک الموت اتنے عظیم الجسہ ہیں اتنے بڑے جسم کے ہیں کہ ان کا سر آسمان میں ہیں اور ان کی دونوں پاؤں زمین پر ہیں اور تمام دنیا ملک الموت کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک شخص کے سامنے کھانے کا ڈونگا رکھا ہو اور وہ اس میں سے کھا رہا ہو حضرت ازرائیل علیہ السلام ہر آدمی کے چہرے کو تین سو چھیاست یعنی سری ہنڈرڈن سکسٹی سکس ٹائمز دیکھتے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام آسمان کے نیچے ہر گھر کو چھے سو مرتبہ دیکھتے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام دنیا کے وسط میں قیام فرما ہے اور دنیا بھر کے سہرہ سمندر اور پہاڑ ان کی نظر میں اس طرح ہیں جیسے تم میں سے ایک شخص کے قدموں میں انڈا رکھا ہوا ہو حضرت ازرائیل علیہ السلام کی مدد کے لیے بہت سے اور فرشتیں ان کی تعداد اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے ان مددگار فرشتوں میں سے ہر فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو حکم ہو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو ہڑپ کر جائے تو وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو ایک ہی لقوے میں نکل جائے ملک الموت سے دوسرے فرشتے اس طرح ڈرتے ہیں جیسا کہ تم شیر سے ڈرتے ہو جب ملک الموت کسی انسان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو حاملین عرش ان کی وحشت سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ گھل کر بال کی مانند دبلے ہو جاتے ہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آدمی کی روح کو اس کے ہر عزو ناکن رگوں پٹھوں اور ہر بال کے نیچے سے اسے یوں کھیچتا ہے کہ ایک جوڑ بند سے دوسرے جوڑ بند تک روح کے پہنچنے میں ہر لمحہ انسان پر تلوار کی ایک ہزار ضرب سے زیادہ دشوار گزرتا ہے مرنے والے کے ایک بال کے درد کو اگر آسمانوں اور زمین پر رکھ دیں تو اس کی وجہ سے وہ پگل کر پانی ہو جائیں یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو پھر ملک الموت اس کو قبض کر لیتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو بہترین خوشبو میں بسا کر سفید ریشم میں لے لیتے ہیں اور جب کافر کی روح نکالتے ہیں تو اس کو ایک بڑکتے ہوئے آتشی ٹاٹ میں ڈال لیتے ہیں جس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ گندی ہوتی ہے اور ایک روایت میں آئے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو چار فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ میت کے دائیں قدم سے روح کو کھینچتا ہے تو دوسرا بائیں قدم سے اور جان اس طرح بہتی ہوئی آتی ہے جیسے مشک سے پانی ٹپکے اور فرشتے انگلیوں کے کناروں اور پوروں سے روح کو کھینچتے ہیں اور کافر کی جان اس طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے کافر کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے کھینچ کر نکالی جاتی ہے جیسے کوئی ویٹ اون ہو تر اون ہو اس کو گرم سیخ کو ڈال کر اس میں پھر کھینچ کر کیسے نکالی جاتی ہے ابو حامد یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کشف علوم الاخرہ میں فرماتے ہیں کہ اے بندہ مغرور تو خود کو اس طرح تصور کر کے تجھ پر سکرات موت کا عالم ہے تو موت کی سختیوں میں تلا ہے تیری ہچکی بندی ہوئی ہے اور کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ فلانے وسیعت کر دی اور اس کے مال کا حساب ہو چکا ہے اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ فلان کی زبان گراں ہو گئی یعنی فالج زدہ ہو گئی ہے بات نہیں کر سکتا اور یاداشت کھو بیٹھا ہے اپنے ہمسائیوں کو پہچانتا ہے اور نہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکتا ہے اور گویا کہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ تُو اپنے مخاطف کی بات کو سن رہا ہے مگر اس کو جواب دینے کی تجھ میں قدرت اور سکت نہیں ہے پھر تیری کمسن بیٹی قیدی کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی روتی دھوتی تیرے پاس آ کر اپنی حاجت کے ساتھ بیچارگی کے عالم میں کہتی ہے کہ میرے پیارے ابباجان آپ کے بعد مجھ یتیم کا کون پرسانحال ہوگا ابباجی میری فرمائشوں کو کون پورا کرے گا وَخُدَاِ سَارِ گُفْتُگُسْن رہا ہے مگر تیری بیبسی کا عالم یہ ہے کہ تجھ میں اپنی ننی سی بچی کی باتوں کا جواب دینے کی بھی قدرت اور سکت نہیں ہے تیری حالت بالکل اس طرح ہے کہ میں نزا کے عالم میں ہوں اور میری ننی منی بیٹی آتی ہے وَأَقْبَلْتُ صِغْرِ تَمَرْغُ خَدِّهَا اور اپنے معصوم سے گالوں کو کبھی رخصاروں پر ملتی اور کبھی میرے سینے پر اور جب اس کو اپنی بات کا جواب نہیں ملتا تو اپنے رخصار کو نوچتی ہے اور پرسوز آواز میں رو کر پکارتی آواز دیتی ہے حبیبی ابی میرے پیارے ابباجان ہم یتیموں کو کون سمالے گا ابباجی آپ ہمیں ایسے حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اب ان کے پر بھی نہیں نکلے اور وہ اپنے آشیانے سے دور جا پڑے ہوں اور ان کے اببو کو کسی نے شکار کر لیا ہو ہائے ابباجی اب ہم سے کون پیار کرے اے انسان جب تو اپنے بستر پر لیٹے تو یہ تصور کر لیا کر کہ تو اس تخت پر لیٹا ہوا ہے جس پر میت کو لٹا کر نہلائے جاتا اور غسل دینے والا تجھے غسل دے رہا ہے اور جب تو کمبل یا لحاف اڑھے تو یہ تصور کر لیا کر کہ تجھے کفن میں لپیٹ دیا گیا ہے اور تیرے گھر والے اور تیرے ہمسائے سب تجھ سے وحشت زدہ ہیں اور تیرے دوست تیرے ہمسائے تیرے بھائی تیری بہنیں تجھ پہ رو رہے ہیں اور تُو یہ خیال کر کے تُو سن رہا ہے کہ غسل دینے والا کہہ رہا ہے کہ فلان کی بیوی کہاں ہیں یتین بچے کہاں ہیں بچوں آؤ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو تمہارے باپ آج تمہیں چھوڑ کر ایسے سفر پر جا رہا ہے کہ آج کے بعد وہ دنیا میں تم سے ملنے کبھی نہیں آئے گا اور پھر اس بات کو سن لو جو آخرت کی یاد دلانے کے لیے تمہارے لیے مفید ہوگی کہ اے بندہ مغرور تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو لمبی لمبی امیدیں کرنے کھیل تماشوں میں مجغول ہے حالانکہ موت تیرے سر پر کھڑی ہے وَمَوْتِكَ أَقْرَب وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحِرْصَ بَحْرُ مَبْعَد تمہیں معلوم ہے کہ حرس ایک ایسا سمندر ہے جو ناپید کنار ہے اور سفینت الدنیا فَأَيَّاكَ تَعْطَب اور دنیا اس کی کشتی ہے اور اس کی ہلاکت خیزیوں سے بچائے گا وَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ يَنْقُدُ مُسْرِعَا اور تمہیں یہ بھی یقیناً معلوم ہے کہ موت بہت جلد تم پر ٹوٹ پڑے گی اور اس کا مزہ اور ذائقہ نہائیت کروا ہے تصور کرو کہ کوئی تو وسیعت کر رہا ہے تو اپنی یتیم ہونے والے بچوں کو بسد حسرت دیکھ رہا ہے اور ان بچوں کی دکھی ماں فریاد اور نوحہ کر رہی ہے وہ غم کی ماری کرب علم کے گھونٹ پیتی اور پھر اپنا چہرہ پیٹی اور اسے ہوش نہیں کہ آج غیر مرد اسے دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے ہجاب کیا ہے کچھ خبر نہیں وَاَقْبَلُوا الْأَكْفَانِ نَحْوَكَ قَاصِدٌ قَاصِد تیری طرف کفن اٹھایا رہا ہے وَيَحْشَ عَلَيْكَ تُرَابُ عِلْعِينُ تَسْقَبُوا اور اب تیرے اوپر مٹی جا رہی ہے اور آنکھیں اشکبار تو علامہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان تمام تفصیلات کو بیان کرتے اور آنکھ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اللہ ان پر رحم فرمائے انہیں کہا ہے کہ یہ موت کی سختی جب انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام اور متقین لوگوں کو بھی پہنچتی ہے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا کیا بنے گا جو آخرت کی یاد سے غافل موت کی تیاری کے سلسلے میں بہت پیچھے ہے قُل ہوا نَبَعُن عظیم تم فرماؤں وہ بہت بڑی خبر ہے انتم عنہم عارضون تم اس سے غفلت پہ ہو سورہ الساد باران انبیاء کرام کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور دیگر اور چیزوں پر بھی ہم پہلے کور کر چکے ہیں لیکن آج ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے کہ ملک الموت کیسے دکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کیسے سمام عالم کو اور تمام مخلوقات پہ نظر رکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک درس ہم نے آپ کو اور بھی دینا ہے اس میں بھی آپ کو ذرا تفصیلات اور پتا چلیں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے والے کام ہوں پھر آپ کو جب میں ایک درس دوں گا مومن اور کافر کی روح قبض کرنے کے متعلق تو اس میں بھی ملک الموت کا کچھ حال آپ سے بیان کروں گا اور اس سے پھر آپ کے کچھ اور سوالات کے آپ کو جوابات ملیں گے اس پر ہم نے پہلے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے دروس میں بات کی ہے تو ملک الموت کا یاد رکھیں مین کام یہی ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں چاہے وہ روح کسی کی ہوں پھر آگے ان کے معاون فرشتے ہیں جو جا کر اس کام کو سپسیفکلی پرفارم کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کے لیے الگ فرشتے ہیں اور پھر گناہگاروں کی روح کے الگ فرشتے ہیں کافروں کی اور پھر مومنوں کی ارواح ان کے تمام کیٹیگرائزیشن پہ ہم نے پہلے بات کیے کہ کافروں کی روح کون قبض کرتے ہیں فرشتہ اور مومنوں کی روح کون قبض کرتے ہیں اور پھر یہ سارے ان سب کے امیر ہیں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور وہ اللہ کے حکم سے ان کی ارواح کو قبض کرنے کا حکم آگے جاری فرماتے اور ان کے معاون فرشتے ان کی اس معاملے میں معاونت کرتے بدن کو روح سے نکالنے والے فرشتے اور ہیں اور بدن کو کفن میں لپیٹنے والے فرشتے اور ہیں اور پھر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف بلند ہونا اور پھر آسمانوں سے آگے کا سفر اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی اس زمن میں پھر کچھ اور باتیں ہیں اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri